بلکل میں اس وقت موجود ہوں بوروالا کا جو سیکریٹ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے وہ یہاں پہ دھول کی تھا پہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ آج جو ہے میاں محمد شباز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے وزیر آزم پاکستان کا حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے خوشی منا رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ جو ہے چوری نظیر آمند سابق سبائی وزیر موجود ہے ان سے بات کر کے جان لیتے ہیں کہ وہ آج کے دن کا حوالہ سے کیا کہتے ہیں اور وہ اس جو آج میاں محمد شباز شریف صاحب وزیر آزم نے اس کی کتنی ان کو خوشی ہے جی بتا گئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ بھائیوں کے شکر بزار ہوں کہ آپ تشکلائے آپ نے ہم سے باتیں خوشی اور ہم نے انشاءاللہ جواب دے رہے ہیں تو آج کے دن کے ناتے سے پاکستان مشروعی بھی اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے مارکے کو خوش اسلوبی سے حل کیا لیکن ان جانے والوں کو دی یہ خواہش تھی ہے کہ لڑائی جگڑے ہو جائیں بندے مار جائیں اور یہ بحول ہی بدل جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی اور ہمارے قائدین نے یہ حکم دیا کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا انجام ان کا ہی برا ہوگا ہمارا اچھا ہوگا تو آج میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان بنے تو انہوں نے بنتے ہی جو دو مرات کا اعلان کیا پچیس ہزار پہ منیموم ویجز تنہا گئے اور دس فیصد پینسن کا اضافہ کیا ہے تو یہ بہت بڑا ایک چنک ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے سرسلز والے ہمارے عوام کو ہماری ریڈی پھڑی والوں کو وہ بڑے اچھے اچھے پیکیج دیں گے تو میاں محمد شہباز شریف میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہدایت کی روشنی میں اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت بہترین کام ہوگا اور ملک ترقی کے راہوں پر کام تک اچھے جو اس سے بعد جو میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جب انہوں نے ووٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ان کی سپیچ تھی اس میں انہوں نے ایک تو جو ڈیلی ویجز ہیں ان کی وہ حوالے سے اعلان کیا اور دوسرا انہوں نے جو پینشن ہیں وہ بڑھائی داس فیصد اور یہ جو تنخواہیں وہ بھی داس فیصد بڑھائی ہیں تو اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی یہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ اتنے حالات مشکل پیدا کر کے گئی ہے اس حکومت کے لئے تو یہ کیسے سروائز کریں سر یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ آپ کی گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ کے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پی ڈی ایم اے کے جو بنی ہے انشاءاللہ ان کا ایک ویجن ہے اس ویجن کے مطابق یہ پیسہ بھی کولیکٹ کریں گے اور عوام کی توقعات کے مطابق وہاں تقسیم بھی ہوگا ہر محکمہ جات میں گویلمنٹ میں آگئے پیچھے یہ میں جو ابزور کرتا ہوں کہ ابھی چار پانچ ماہ بعد پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو پھر الیکشن آگئے تقریب انہیں سال کے آخر میں آ جائیں گے تو اس سے پہلے پہلے میاں صاحبان اور پی ڈی ایم کے سربراہ ملک کے انشاءاللہ عوام کے لئے بہترین پیکجز تیار کریں گے اور دیں گے اور پیسہ کہاں سے آئے گا یہ آپ دیکھیں کہ پونے چار سال میں جو بھی پیسہ تھا ڈیویلمنٹس کے لئے آیا جو اس کی میں پاس ہوئی تھی اربوں اور پیہ یہ واپس لے کے چلے گئے ہمارا جو گورے والا اور جلالہ ویہاری کے لئے پیکجز میاں صاحب نے دیا تھا ویہاری میڈیکل کالیج یہ ست روج کا بریج نو عرب کی لاغے سے بنانا تھا میڈیکل کالیج بھی بہت بڑے پیسے تھے اور یہ یونیورسٹی کو کمل یونیورسٹی ہونا اور یہ چیچاتری روڈ جو کمالیا اور ٹوبا تک جانا موٹر ویز کو بلانا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پورے ہلکوں میں یہ خاکان آباسی صاحب نے محرمانی کی تھی آخری وقت میں کہ ہر ایمینے کے ہلکے کو سوئی گیس کے مکمل پیسے دے دی ہمارے ہلکے کے لئے پونے تین ارب روپے کی الوکیشن تھی ساجد شاہ صاحب کے ہلکے کے لئے پونے دو ارب روپے کی الوکیشن تھی لیکن یہ پیسہ دو چار ماہ سارا ہی چلا گیا واپس اور اگر یہ واپس لے گیا تو کام کام کو یہ تو بتائے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کیا ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں نے جی بڑا ٹیٹس اکٹھا کیا ہے بڑا لوگوں پر بڑا ظلم کر کے بھی اس نے پیسے کٹھے کیے اور اگر کٹھے کیے تو وہ لگاؤں پھر لگاتے کیوں نہیں ہوں اب انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا وہ عوام کے لئے ہوگا اور عوام پر خرچ ہوگا انشاءاللہ اتصالی صاحب کا گورنمنٹ جب یہ اس کا پونے چار سال کا یہ ادوار گزرا ہے اس میں یہ اپنا بورے والا کے لئے اس میں کتنا کوئی کام یا کسی اس حوالہ سے کوئی ایڈویلپمنٹ کے حوالہ سے کچھ کوئی کام ہوئے آپ کی نظر میں کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ میں یہ بات میں صرف بورے والا کے حد تک بھی کہوں گا لیکن ہے یہ پورے پاکستان کے لئے کہ بورے والا تحصیل میں اپنے حلقے میں کوئی ایک آنہ انہوں نے جو خرچ کیا وہ ہمیں بتا دے یہ پچھلے دنوں کو ساتھ ستر لاکھ کچھ سے دوشتوں گروں دیئے تو ادوار گاؤں میں ہمیں لگائے لیکن یہ اربوں روپے کی ضرورت ہے جتنی سڑکیں ٹوٹھوٹ کا شکار ہیں نئے سکولز اور کالجز بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں وہ دیمک کھا رہی ہیں ان کو چار سال سے کلاسیں نہیں لگ رہی ہیں سوئی گیس نہیں آ رہی ہیں سڑکیں نہیں بن رہی ہیں بیجلی کا محول اللہ کے رحمت سے ہماری قومنٹ نے ٹھیک کیا تھا اب اس میں بھی لوڈ شیڈنگ سرو ہو گئی ہے اور یہ سوئی گیس یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں معاہدے انہوں نے غلط کیا لینجی کے خاکانہ باسی سار نے تو اگر وہ معاہدے نہ ہوتے تو آج پاکستان کو سوئی گیس نہیں ملتی ابھی بھی اس سے مہنگے معاہدے اب یہ کرتی گئے ہیں تو بورے والا میں تو ان کی پرفارمنس زیرو پٹا زیرو ہے آگے کہیں ہوگی تو مجھے نہیں پتا ایک بات اور کہ بورے والا اور زلہ بہہاری میں تقریباً چار ہزار درجہ چھارے بھی نوکری موجود ہے ایڈیوکیشن میں اور ہیلپ میں ان میں تریسٹھ نوکریوں ایک دفعہ دی گئی اور وہ تریسٹھ نوکریوں میں سے صرف بورے والا کے پانچ آئیں حصے میں اور وہ جو جو بندے لگے اگر آپ کبھی مجھے ٹائم دے تو میں ایک دو چار بندے بلا کے بتاؤں گا کہ اوڈ سے کتنے کتنے پیسے لے کے وہ بندے لگائے گئے انہوں نے ان کا خیال یہ تھا پہلے تو یہ کہتے ہیں بچت کریں جی بچت کریں پیسہ نہیں ہے ان کا خیال جو ہم عبضر کرتے ہیں یہ تھا کہ آخری سال میں نوکریوں دیں پیسہ بانٹیں اور پیزیں دیں اور ایک سال آخری سال میں کچھ ہی نہیں ہوتا وہ تو صرف وائنڈ اپ کا سال ہوتا ہے تو وہ پیسہ اس لیے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اب اگر کوئی کیسا بچا ہوا پڑا ہوا تو انشاءاللہ آپ کی گورنمنٹ ہمارے پر خرچ کرے گی ہمارے حلقوں پر خرچ کرے گی نوکریوں بھی ملیں گے اور تغییر ترقی بھی ہوگی لیکن اس کیل تیکر سے پہلے جو ہماری گورنمنٹ بنی ہے آپ کی پیڈی ایم کی یہ تو بڑی مشکل سے حالات ہی سوالے کی کوشش کرے گی یہ بڑا مشکل ہے کہ ادھر ملتوبے شروع ہو جائیں دوسرے تیسرے کام ہو جائیں انہوں نے پونے چار سال میں کوشش کرے گیا تو یہ تین چار ماہ میں کرنے کی کوشش کریں گے جو کچھ موقع رسل کا ضرور ہوگا جی بہت شکریہ جی جی بلکل یہ چودری نظیر آمد آرائین صاحب جو سابق صوبائی وزیر تھے یہ اس وقت آپ ان کی باتیں سنی ان کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے سابقہ دوار میں جس طرح بھوروالا میں کام کی ہیں اب انشاءاللہ یہ گورنمنٹ آگے بھی ابھی تو یہ ان کے پاس کم وقت ہے لیکن آئندہ جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئے گی اور اسی طرح جس طرح وہ پہلے کام کرتے رہے وہ اسی طرح پھر اس ملک کو اس شہر کو ترکی کی راہ پر گامزنج کریں گے اور ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو قوم ہے اس کو بہتر سے بہتر جو فیکچر آئی گیا تو انہوں نے بہت ساری جو اچھی باتیں کیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو پاکستان ملک پاکستان ہے اس کی عوام پر اور اس کی قوم پر کچھ بہتر حالات آ جائے گی